جہاں تک ٹائمنگ کا تعلق ہے اس سے پہلے پرائیم منسٹر منموہن سنگھ دورہ کر چکے ہیں کابل کا جہاں انہوں نے یہ اندیا دیا تھا کہ کوئی سٹریٹیجک اگریمنٹ ٹائپ چیز ہوگی اب وہ وہاں پرائیم منسٹر جو پریزیڈنٹ کرزائی گئے ہیں وہ جن حالات میں گئے ہیں ان سے اس میں ایک اہمیت خصوصی ہو گئی ہے وہ ہوئی ہے پریزیڈنٹ برحان الدین ربانی کے قتل کے بعد جس کا پاکستان کو بھی بہت دکھ ہوا اور افسوس ہوا اب ان حالات میں ہندستان اور بھارت یہ جو ہندستان اور افغانستان کے جو ماہدے ہوں گے ان کے لیٹر کے علاوہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس کے پیچھے فالو کیا کرتا ہے جہاں تک وہ نومل تعلقات ہیں ٹریڈنگ اور وہ تو دو سوبرن ممالک کے رائٹس ہوتے ہیں وہ ایک سیپرٹ بات ہے لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ ان کی جو سیکیورٹی سرویسز ہیں اس کی ٹریننگ میں بھارت کا کتنا عمل دخل ہے میں یہی آپ سے جانا چاہوں گا قصوری صاحب کہ یہ جو فارمری جو فردے کے جو سامنے اندسین جو چیزیں ہیں کہ جو ایم ایو سائن ہو رہے ہیں جو مائننگ کے پیکٹ سائن ہو رہے ہیں کہ یہی ساری چیزیں یا اس کے پیچھے پسے پردہ کچھ دیگر عوامل بھی چھپے ہوئے ہیں نہیں ہو سکتا ہے کہ ہو لیکن اگر بھارت کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیاز میں سوج بوجھ ہے تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک طرف تو پاکستان بھارت کے تعلقات بہتر کرنے کے لیے ڈائلاؤگ ریزیوم ہو چکا ہے دوسری طرف پاکستان کی جو پوزیشن ہے افغانستان میں یعنی کہ ڈھائی ازار کلومیٹر کا بورڈر ہے پھر جو پشتونز ہیں دونوں سائیڈ انٹرنیشنل بورڈر کے رہتے ہیں پاکستان میں بھی افغانستان میں بھی پاکستان میں ان کیا نمبر زیادہ ہے پرسنٹیج کم ہے اور پاکستانی پاپولیشن افغانستان میں نمبر ہمارے مقابلے میں کم ہے پشتونوں کا لیکن افغانستان کی آبادی میں ان کا ایک کلیری رول ہے وہ سب سے بڑا ایک گروپ ہے اتنے گروپ جو ہے اس لیے پاکستان کی جو ایک اہمیت ہے جیو پولیٹیکل اس کو تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا اگر بھارت اور افغانستان اس سے آنکھ اس پہ آنکھ بند کریں گے تو اس پورے خطے میں آمن تباہ ہو جائے گا اس لیے میری یہ خواہش ہے کہ پریزیڈنٹ کرزائی جو بھی انہوں نے اپنا غصہ دکھانا ہے سر دست ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا جو غصہ دکھا رہے ہیں وہ پاکستان کی کنزمشن کے لیے ہے یا نوردن الائنس کی کنزمشن کے لیے ہے ہوا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کرزائی خود اکیلے ہو گئے ہیں امریکہ ان کے ویسے پیچھے پڑا ہوا تھا اور نوردن الائنس کے جو لیڈر عبداللہ عبداللہ ہیں وہ ان سے پچھلے الیکشن میں بہت ان کا مخالفت تو تھی عبداللہ عبداللہ صاحب نے ڈیفیٹ ایکسپٹ کی لیکن کوئی کھلے دل سے نہیں کی اور انہوں نے یہ کہا کہ کرپشن ہوئی ہے الیکشن میں اب نوردن الائنس کی کچھ لیڈرشپ پہلے ہی خلاف تھی برحان الدین ربانی صاحب کی اسیسینیشن کے بعد لگ رہا ہے کہ کرزائی صاحب جو اپنے آپ کو آئیسولیشن میں محسوس کر رہے ہیں افغانستان میں وہ اب یہ چاہیں گے کہ اپنے آپ کو بھارت کے ذریعے یا یورپین یونین بھی ہو سکتا ہے وہ کچھ نہ کچھ معاہدے ان کے ساتھ کریں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کی لیڈرشپ کو یہ شاید نہیں بھولے گی کہ پاکستان کی جو جغرافیائی محل و وقوع ہے جو اس کی اہمیت ہے جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اگر وہ اس علاقے میں خطے میں امن چاہتے ہیں تو پاکستان کے جو لیجٹیمٹ سیکیورٹی انٹرس ہیں اس بورڈر پہ اس کا خیال رکھا جائے گا لیکن قصوری صاحب ایک چیز ہم نے دیکھی کہ امریکہ نے جب پاکستان کو دھمکیاں دی تو اس کے ساتھ ساتھ جو بھارت کا رویہ ہے وہ بھی جارہانہ ہو گیا ہے کہ ایسے موقع کے اوپر جب پاکستان اور بھارت دونوں تعلقات کے فروغ دینے میں کوششیں کر رہے ہیں ٹریڈ کو مزید ڈیولپ کرنے کی کوششیں کی جاری ہیں تو بھارت نے دعوت ابراہیم جیسے گڑے مردے بھی اکھارنے شروع کر دی ہیں آپ کے خیال میں اس سے جو اعتمال ساتھی ہے جو سی بی ایمز ہیں کانفیڈنس بیلڈنگ جو میجرز ہیں ان کو کس طرح تک نسان پہنچے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان بھارت کے جو تعلقات ہیں ان کی خصوصی نویت ہے ایک تو ہمیں ان سے انڈیولی گھبرانا نہیں چاہیے کہ کیا وہ ایفرٹ کر رہے ہیں افغانستان میں اس میں کوئی ڈھکی چوپی بات تو نہیں ہے کہ ناؤرن الائنس کی جو لیڈیشپ تھی ایک سیکشن اس کا جو تھا اس کے بھارت سے بہت گہرے تعلقات تھے اور وہ نہیں چاہتے بھارت کی قیادت کہ پشتون قیادت اس طرح سے سامنے آئے کیونکہ ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر اس قسم کی پشتون قیادت آتی ہے تو وہ لوگ پاکستان کے نسبتاً زیادہ قریب ہوں گے لیکن بھارت کو بھی اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر افغانستان میں وہ امن چاہتے ہیں اور جو انہوں نے آپ نے ایم او یوز کا ذکر کیا ہے کہ جی مائننگ ایکسپلوریشن وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اگر اندرونی امن افغانستان میں نہ ہوا ہمارے دور میں امریکہ نے کوشش کی تھی کہ بجائے ہم ایران کے ترکمانستان سے گیس لیں اور پرابلم یہ آ رہا تھا کہ ترکمانستان کی جو گیس پائپ لائن ہے وہ افغانستان سے گزرتی تھی اور افغانستان اور وجوہات کے علاوہ یہ ایک وجہ تھی وجوہات اور بھی تھی کہ وہ نہیں ہو سکا ترکمانستان افغانستان پاکستان گیس پائپ لائن لیکن ایک وجہ تھی وہاں کی تو کوئی مائننگ یا کوئی بھی ایکٹیوٹی جو ہے اگر بھارت چاہتا ہے وہاں وہ نہیں ہو سکے گی اگر افغانستان میں اسی قسم کی انسٹیبلٹی رہی اور سٹیبل کنڈیشن کے لیے زیادہ بالکل ضروری ہے کہ پاکستان ایسے موقع پہ جب امریکہ اپنی انڈ گیم پلان کر رہا ہے امریکہ کوئی اندازہ ہو جائے کہ پاکستان کو اگنور اگر وہ کرے گا تو اس خطے میں کوئی امن اور سٹیبلٹی نہیں آئے گی اور امریکہ کے جو اپنے مفادات ہیں یعنی کہ ایک اونرابل سیکیور ایگزٹ وہ جو چاہتا ہے وہاں سے انڈ گیم کا وہ بھی ممکن نہیں ہوگا اچھا قصور صاحب یہ تو ظاہر ہے نا کہ افغانستان میں بھارت کی جو سیاسی اور اقتصادی مفادات ہیں لیکن افغانستان میں بھرتا ہوا بھارتی اصر رسوخ اور افغانوں کو پاکستان کی خلاف کرنے میں بھارت کے منفی کردار سے کس طرح سے نمٹا جا سکتا ہے ایک ہی طریقہ ہے جی جہاں تک پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا ہے پاکستان کی تینوں لیول پہ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ تو گورنمنٹ پیپل تو پیپل جو بہت امپورٹنٹ ہے انسٹیٹیوشنلی بھی دونوں انسٹیٹیوشنز کے درمیان بدقسمتی سے ایک جو پرابلم رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کی پرانی جو روٹس ہے وہ خاد خاد یعنی کہ جو سوویٹ یونین کے دور میں ان کی انٹیلیجنس ایجنسی اس سے لنک اس کا لنک ہوتا ہے اس کے اگر آپ روٹس ٹریس کریں تو یہ لیکن ہم نے بھی کوشش کی تھی کہ بہتر کریں لیکن جو پیپل تو پیپل ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس میں جو میڈیا پرسنالٹیز آیا ہے ہندوستان افغانستان میں بھی انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے اس کا تبادلہ ہونا چاہیے اور اس کو جتنا آپ انکاریج کریں گے یہ ایسا موقع آیا ہے برحان الدین ربانی صاحب کی ڈیتھ کا جو معاملہ ہے یہ بالکل پاکستان کے مفاد کے خلاف ہوا ہے کیونکہ برحان الدین ربانی صاحب کے یہاں کی اسلامی جماعتوں سے یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی سے ان کے پرانے تعلقات تھے یہ ٹھیک ہے کہ بیچ میں وہ ناراض ہو گئے تھے پاکستان سے لیکن بعد میں آپ نے دیکھا جب وہ پاکستان آئے تو ان کی بہت عزت کی گئی ان کو جی ایچ کیو میں بھی ریسیو کیا گیا اور ان کو پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ ناؤڈن الائنس کی نمائندے کی حیثیت سے اور ایک اہم اسلامی سکولر کی حیثیت سے اور سابق افغان صدر کی حیثیت سے وہ ایک رول ادا کر سکتے ہیں مدبرانہ تو جن لوگوں نے ان کو میں آپ سے لازچ کوشن کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ موجودہ صورتحال میں جو بھارت اور افغانستان کی جو تعلقات بڑھ رہے ہیں اس تمام تر سیچوئیشن میں اگر ہم پاکستان کو سامنے رکھیں تو کیا ایسی سیچوئیشن میں پاکستان افغانستان اور بھارت کے درمیان سینڈوچ بن کر نہیں رہ جائے گا نہیں وہ نہیں رہ گا وہ تو دیکھیں نا ایک سیپرٹ بات ہے فورن پالیسی کا بڑا کلوز لنکج ہوتا ہے انٹرنل پالیسی اور گووننس سے وہ بدقسمتی سے آج کل پاکستان میں اچھی نہیں لیکن اگر آپ آن میرٹ اس کو چھوڑ دیں پاکستان سینڈوچ اس لیے نہیں بنتا کہ پاکستان کی ایک قلیدی حیثیت ہے اور اگر امریکہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے افغانستان سے اپنی عزت کو ایک منمم لیول پہ رکھ کے اس کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان نہیں چاہے گا کہ افغانستان میں انسٹیبلٹی ہو کیونکہ سب سے بھاری قیمت پاکستان کو اتا کرنی پڑے گی پچھلی دفعہ جب انسٹیبل کنڈیشن تھی اور سیول وار تھی تو ساڑھے چار ملین ریفیوجیز پاکستان آ گئے تھے پاکستان خود سٹیبل کنڈیشن چاہتا ہے اور امریکہ اور پاکستان کا اس میں مشترکہ مفاد ہونا چاہیے جو بدقسمتی سے اسامہ بن لادن کے واقعے کے بعد جو اپٹ آباد میں ریڈ ہوا ہے اس سے پہلے ریمنڈ ڈیویس کا جو ہے اس نے معاملات کو کچھ کھٹائی میں ڈالا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وقت گزرنے کے ساتھ امریکہ جو ہے اس کو یہ اندازہ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کا بہرحال ایک انڈ گیم میں رول ہے پاکستان وہی چاہتا ہے کہ وہاں سٹیبل کنڈیشن اور افغانستان میں کیونکہ ان انسٹیبل کنڈیشن کا پاکستان کو نقصان ہوگا بہت شکریہ آپ کا خوشید محمود قصوری صاحب ان سے پاکستان اور ناظرین امن برابری کے ساتھ کا سلسلہ جاری ہے یہاں لیں گے ایک بریک اسٹیٹیو